ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ دو شیف نایشریف کے اور اس کے بعد اجادت آپ دوسروں نے محبت سے سماعت کرنا اور مل کے پڑھنا جس کا رشتہ اپنے آقا کے ساتھ اس طرح مضبوط ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں پھر پھر چھوکے پڑے پڑے پھر 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 ساتھا ہو رشتہ سرکار دنائی ساتھا ہو رشتہ سرکار دنائی میرے کرنوں روشن روشن کرتے ہو 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 ساتھا ہو رشتہ سرکار دنائی 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 ساتھے گھر مچ آئے جارے گھر گنار ساتھے گھر مچ آئے جارے گھر گنار ساتے گھر وچے آئے یار دھار دیا میرے گھرنوں روشن روشن کرتے ہو میرے گھرنوں روشن روشن کرتے ہو ساتے گھر وچے آئے یار دھار دیا ساتھے گھرمچ آئے یار گھرمچ آئے ساتھے گھرمچ آئے سرکار دنا بھلا دا جو رشتہ میں کر دنا ساتھے گھرمچ آئے سرکار دنا آواز بلک کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اک اللہ ایک ہاتھ بلک کر کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور پھر آکھو سبحان اللہ بہت ہی پیارے شہر آپ دوستوں کی سماتوں کے نظر سچی گلے سارے رشتے جھوٹے نے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے نے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے دیں سانٹھا سچا رشتہ ہے سرکار دنار 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 سچی گلے سارے رشتے جھوٹے نے سانٹا سے چارشتہ ہے سرکار دنار سانٹا سے چارشتہ ہے سرکار دنار سانٹا سے چارشتہ ہے سرکار دنار ساتھا ہو رشتائے سرکار دینا ساتھا ہو رشتائے سرکار دینا ساتھا ہو رشتائے سرکار دینا چھتھی میرے نام حضوری دی آئی چھتھی میرے نام حضوری دی آئی چلے ہونا دے روزے دینا باردگار چلے ہونا دے روزے دی رفتار دینا چلے ہونا دے روزے دی رفتار دینا موسیقی 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 جہاں بخشل امت ساری سجدیوں ساری چکرے ہر کوئی تیروں لبدا پھیل دا سب میں تیری رو ہر کوئی تیروں لبدا پھیل دا سب میں تیری رو ہر کوئی تیرا باست فالے خالی کی سونوں موڑا خالی کی سونوں موڑا جہ من جان میں تیرا واسطہ واسطہ جہ من جان میں تیرا واسطہ لکی کرنے میں جاری سجدیوں ساری چکرے اجمی زانتے آپ کھلا جا کہنا یار اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ محمد رستم صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارکا جب اپنی ہاتھ بھی لبا رہا رہا ہے نازیر سنکے کہ یقیناً سب انہوں ضرور آیا لیکن ایک مرتبہ پھر بھی محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ پچھا لیا بابی آکو سبحان اللہ آیا ہم صاحب آکو جو سبحان اللہ کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدہ دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی عطا دیکھ رہا ہے ارے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سامنے مطرم بلا تاخیر بلا تمہید میری حضور والی نعمت آپ حضور خاجر شرکار تھا بیان شریف شروع چاہتا ہے انتظامیہ دے آپ نے انتماس کنا گا کہ باہر گلی یہ چلتے جنہیں دوست کھڑے نے پھر رہے نے بیٹھے دے اونا دوستانوں نے تمام نو لے ہو تاکہ اچھی ساری دوست مل بے کے حضور والی نعمت شاندو بیان شیف تو اپنے اپنے گروہ کو آزار نو منور کریے اور جنہ دوستان لکھل فون نے موبائل نے وہ تھوڑ دیرواز تھی اپنے اپنے فون سائل لڑتے کیون بند کر دیو گئے تاکہ درانے بیان فون و چند نال بیان میں اندر خلال پیدا نہ ہوئے تو بلا تاخیر بلا تمہید حضور شیخ طریقہ رہبر شریعت خاجہ خاجگام عظیم عالمی اولے کے سلام حضور احبالہ شان حضور الہاج حضرت خاجہ پیر محمد یوسف صاحب مددل ہو نقشبندی مجنددی مہربی مرکزی امیر تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان مبانی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان دیرا اللہ ہوا لہ ملتا شیخ والے آپا درخواہ سرکات دا بیان شیخ شروع چند ہے کوئی لب کوئی زبان خموش سرکتا ہے تمامیان باب آواد بلند کلمائے حد بلند کرو پڑو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ او محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ رحمان الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین و لاقبت بالمتقین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین محمد اللہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ السلام علیکہ یا رسول اللہ سارے آمد السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت اللہ دوستو بزرگو پیارے بیچو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا حسان رب کریم نے اس پورفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے مبارک بات کے مستحق ہیں بھٹی سبان جنہوں نے آج کی اس حسین پور رونک محفل پاک کا اتمام کیا دعا گو اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب اب آپ جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر سب دوستوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے تو آگوں اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کو آمین بڑی خوش بختی ہے ماری موسم بڑا چھنڈا ہے تونڈی پینڈی باہر اور دھونڈ کے باوجود آپ دوستوں کی محبت ہے کہ آپ نے وقت بھی نکالا آپ نے سفر بھی کیا دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو مزید جلا تھا فرمائے آمین اس موسم میں گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہو اور شیخ صاحب آپ کو دبل مبارک بچوں سمیت آ پائیں بڑی بات ہے اس دور میں اس موسم کے اندر گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اور اس تھنڈے تھنڈے موسم میں سفر کرنا تو بہت ہی نممکن سا ہے لیکن بہرحال یہ آپ دوستوں کی محبت ہے اور جب بندہ محبت کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے نا اور اس کے عمل میں خشو ہو اس کے عمل میں خضو ہو تو آپ یقین کریں کہ رب کریم اس کے عمل کو کبھی بھی نامقبول نہیں کرتا اس کے عمل کو مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا خشو اور خضو ہوگا کہ اتنے تھنڈے موسم میں کہ جس موسم میں اگر کوئی گیسٹ دروازے پر آ جائے تو دروازے تک جانا پوچھنا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے اور اگر کسی گیسٹ کے لیے کچھ لانا پڑ جائے تو خیر یہ تو بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے آپ دوستوں نے وقت نکالا تشریف لے کر آئے یہ آپ کا آنا یہ آپ کا خرچ کرنا یہ محبت کی دلیل ہے اور اس کے اندر خضو اور خشو دونوں شامل ہیں اور مبارک ہو کہ رسول کنین سسم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کی لیے گھر سے نکلتا ہے اور خشو اور خضو کے ساتھ اس کے دل میں اور کوئی لالچی نہیں کوئی تمہی نہیں خالصتا رضا خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے فرمایا وہ پہلا قدم گھر کی دہلیز سے باہر نکالتا ہے تو منادی اعلان کرتا خدا کے بندے تجھے مبارک ہو کہ رب کریم نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کے تجھے داخل جنت فرما دیا سبھال اللہ سبھال اللہ سبھال اللہ 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 ایک دوست کسی دوست کے ملاقات کے لیے گھر سے نکلانا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے جب سفر کیا تو وہ ملاقات کے لیے جا رہا تھا اپنے دوست سے ملنے کے لیے تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ موقع دے کہ ہم اس سے دو چار باتیں کریں رب کریم نے فرشتوں کو کہا جاؤ جا کر ملاقات کر لو تو فرشتوں نے انسانی لبادہ اڑا اور انسانی لبادہ اڑ کر اس سے پوچھا تم کہا جا رہے ہو اس نے کہا میں فلاں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں اس نے کہا کہ تیرا اس دوست کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیا نات ہے کیا اس کے ساتھ تیرا کوئی بلڈ ریلیشن ہے اس نے کہا میرا اس سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے یعنی کوئی تیرا قزن ہے چاچے دا پتر مام دا پتر پوپیر ملویر پانجا لگ دا تیرا پڑیا لگ دا ہے جیسے ہم اپس میں کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں تیرا کوئی بلڈ ریلیشن اس نے کہا میرا کوئی اس سے بلڈ ریلیشن نہیں تو پھر کوئی بزنس کا کوئی معاملہ ہے تمہارا کاروبار سانجا ہے تو اس نے کہا ہمارا کوئی کاروبار سانجا نہیں ہے تو پھر تو کس لیے جا رہے اس سے ملنے تو اس نے کہا کہ میں اللہ کریم کی رضا کے لیے میرا مقصد اور کوئی نہیں میں رضا خدا اور خوشنودی رسول صلی اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے دوست سے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اسے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو ہم انسان نہیں ہیں ہم فرشتے ہیں اور تجھے مبارک دیتے ہیں کہ رب کریم کو تیرا یہ عمل ایسا پسند آیا ہے کہ رب کریم نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دی تجھے داخل جنت فرما دی آلہ سب پڑھئے سبحان اللہ نعرہ تقدیم نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہم سب کے کئی نہ کئی کوئی ریلیشن فرنڈشپ ہماری برادری سب برادریوں والے بیٹھے ہیں میرے سمیت کوئی ایک دوست بھی ایسا نہیں جو کوئی تار دنیا یہاں بیٹھا کہ میں گوشہ نشین ہوں میں آج باہر آیا ہوں گجرہ نشین ہوں میرے سمیت کوئی ایسا دوست نہیں بیٹھا یہاں کہ وہ پہاڑوں میں رہتا ہو یا ریگستان میں رہتا ہو یا والے بیٹھے ہیں رشتداری ہیں ہماری کام کاج دھندے والے دوست عباب ہمارے فرنڈ یہ وہ سب کے ہیں تو ہمارا عزیزوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو ملنا ورتنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس میں مقصد ہمارا ذاتی شامل ہوتا ہے تو جب ہم شادی بیعہ پہ جاتے ہیں احباب تو ہم اپنے نیوندرے پورے کرتے ہیں کہ وہ ہماری شادی پہ آیا تھا ہم کو اس کی شادی پہ جانا ہے اگر وہ شادی پہ نہیں آیا ہمیں بھی نہیں جانا جب ہم شادی پہ خرچہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک آزار دے گئے تھے اب اگر ہم دو آزار کے ساتھ دو آزار ریٹرن کرنے ہیں تو وہ جب کرتے ہیں تو وہ سمجھو کہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہم سے برادری نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس نے میرے دو آزار میرے موہ پہ واپس مار دی اب ہمیں دو آزار کے ساتھ کم از کم سو اوپر ڈالنا ہے اکیس سو کرنا ہے زیادہ اپنی توفیق پہ ہے یہ تو تھا خوشی کا معاملہ اگر کوئی دکھ کا معاملہ آجائے تو بھی ہم تیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جنازے پہ آئے تھے ہمیں بھی جانا ہے اور اگر کوئی ہمارے جنازے پہ نہیں آتا تو ہم بھی اس کو اگنور مارتے ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا میری معاملہ تھی وہ آئے تھے میرا بہ ہوت ہوا تھا وہ آئے تھے میرا جوان بچہ ہوت ہو گیا وہ آئے تھے میری بیٹی مر گئی تھی وہ آئے تھے ہم نے نفیت ہوتی ہے آگے بندہ بھی مجھ ایسا ہو کہ وہ بیچارہ ہند سند پھرنے والا کنٹی کنٹی جانے والا اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر حساب شروع کر دیں اچھا نہیں ہے خوشی میں جاؤ اللہ کے لئے کس کے لئے بھلا بھل بھل دکھ میں جاؤ جنازے میں جاؤ سوا دنا جھگڑے نہ مک جان کہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا دیکھنا سننا بولنا برت برتاؤ خوشی غمی دکھ سوکھ اللہ کے لئے کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ اکبر ہمیں جنازوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہم گھر بیٹھ کر جب کسی کا جنازے کا اعلان سنتے ہیں تو ہم گاری فیصلہ کر دیتے ہیں وہ تو ہمارے جنازے پہ نہیں آئے تھے ہم نے نہیں جانا ایسا نہ کیا کرو کیونکہ رسول اللہ سم نے فرما جو کسی کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو رب کریم اس بات پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوش ہو کر اس کو ایک کیرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور فرمایا اگر وہ جنازہ پڑھ کر میت کو اٹھا کر اسے قبرستان تک لے جائے رب کریم اس کو دو کیرات کے برابر ثواب باتا فرماتا ہے تو صحابی نے یا رسول یہ کیرات کیا ہے فرمایا جو جنازہ پڑھے اللہ کریم خوش ہو کر ایک اہد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا عجر و ثواب باتا فرماتا ہے اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد ڈیڈ بارڈی اٹھا کر میت اٹھا کر اسے قبرستان تک پہنچا دے تو اللہ کریم خوش ہو کر دو اہد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا عجر و ثواب اتا فرما دیتا ہم گھر بیٹھے فیصلہ کرتے رہے انہوں نے میری ماں کے جنازہ نہیں پڑھا میں نے نہیں جانا میں جانے لگا تو مجھے میرے پیرنٹ سے روک دیا دیا کتھ تھا میں جنازہ پڑھے کہ نام مراد انہ سارا جنازہ پڑھائی ہمارے بڑے کہہ رہے وہ روک رہے ہیں ہمیں دل بڑے کرو دل بولو نا دل بڑے کرو نام کے مسلمان نہیں کام کے مسلمان ہو جاؤ اور کام کا مسلمان وہی ہے جو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے آپ نے آج کل اکثر دیکھا ہوگا میں نے بچون میں دیکھا ہے لوگ ڈیڈ باڈی کو کندہ دیا کرتے تھے اب وہ بات نہیں رہی اب وہ جو کلوزلی ریلیٹیب ہوتے ہیں تو وہ کندہ دیتے ہیں باقی کندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دیوانو رسول کنینس نے فرمایا جو کسی میت کو جب کندہ دیتے ضروری نہیں اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی ہو اس کی میت ہو ماں کی ہو کسی کی ہو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں تو وہ کیا کرے وہ کندہ جب دیتا ہے میت کو تو فرمایا دس قدم کندہ میت کے سر کی طرف دائیں طرف کندہ دے اور پھر اسی طرف پاؤں کی طرف چلا جائے دس قدم کندہ دے پھر لیفٹ ہینڈ آ جائے سر کی طرف دس قدم کندہ دے اسی طرح پاؤں کی طرف چلا جائے دس قدم کندہ دے اور فرمایا جو چالیس قدم میت کو کندہ دیتا ہے رب کریم خوش ہو کر اس کے چالیس سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا جس کو سمجھ ہے وہ کہے صبح میں اب تو دھو گے نا چلو پہلے جو بلتی ہوگئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اب اگر کبھی اتفاق ہوا تو جنادہ پڑھیں گے نا کندہ دے گے نا ہم فیصلہ کرتے کیا کہ انہوں نے جنادہ نہیں پڑھاتا ہم کو پڑھیں اے بھائی یہ دین ہے یہ تیری براتری کا نیوندرہ نہیں ہے اچھا جاندہ مسئلہ شادی کا گھر ہمیں کسی نے شادی پہ انوائٹ کر لیا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اونی ایسن وہ اتنا کیا تھا وہ اتنا کیا تھا حساب کتاب نہیں بلکہ میں اپنی بات کو روک کر ایک اور گزارش کروں گا اگر کبھی کوئی آپ شادی پہ بلائے نا کہ میری بیٹی کی شادی ہے آپ اس بندے کی پوزیشن کو دیکھیں اگر اس کی پوزیشن کمزور ہے شادی سے پہلے بیفور ٹائم آپ اس کے پاتھ جا کر اس سے رابطہ کریں میرے بھائی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتاؤ نہیں سمجھ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ اور اگر وہ کہ دے کوشش کرو پوری کرو اور اگر نہیں اس طرح کر سکتے جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس کو پورا کرو اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے مگر وہ بتاتے ہوئے کتراتے اور شرماتے ہیں تو اس کا طریقہ کاری ہے جب آپ کو اس نے انوائٹ کیا ہے آپ لفافہ ایک بھاری لفافہ ڈال دیں ایک ہوتا ہے ہلکا لفافہ جس میں دو سو پانچ سو جس میں ہزار کا نوٹ دو ہزار کا نوٹ پاکستان کے نوٹوں کی ویلیو نہیں رہی کرنسی ڈی ویلیو کا شکار ہے ہم پانچ سو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں میں پتہ نہیں بڑی چھال مار چھڑی ہے کچھ بھی نہیں ہم کیا کرتے ہیں پورا ٹبر لیتے ہیں اور اس کو شادی آل میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی جا کے شادی بگتاتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں دس ہزار روپے کا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہیڈ کا حساب ہوتا ہے دس ہزار کا کھانا کھا کے آتے ہوئے پانچ سو روپے دیتے ہیں اس کو اور وہ بھی کہتے ہیں انہوں لکھ لکھ اس کو نیوندرے میں لکھ کیونکہ کل کو ہم نے وصول کرنا ہے تیرے سے کیا ہی سواد آجائے کہ دکھ میں شرکت ہو تو اللہ کے لئے اور سوکھ میں شرکت ہو تو بولو نا پھر بولو یہ بڑا ایک عظیم کا ہوتا ہے شادی کا اور آپ یقین کریں کہ رسول اللہ سم نے فرمایا ان نکاح من سنت فمن راغ ان نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے تیرے میرے نبی صلی فرمایا ان نکاح نصف ایمان نکاح نصف ایمان ہے تو جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے ایسی کوئی تقریب سعید ہوتی ہے یہ بڑا ایک نورانی لمحہ مقبولیت کا لمحہ اور اس لمحے کے اندر جو دعا کی جائے اجمعین بعد میں ہوتی ہے رب کریم دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے سبحان اللہ سب پڑ سبحان اللہ ہم لگے نیوندروں کے حسابوں میں نیوندرہ اتنا تو نیوندرہ اتنا بعض حقات ہم جھگڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے اور بعض ہماری برادریوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آج میں نے اس کی نار کٹوانی ہے وہ پری پلیننگ کے تحت گھر سے نکلتا ہے وہ بندہ کہندہ میں بڑا چودری بنیا پھردہ پینڈ دا فلان آنا ہوئے تھے آج میں دی تون کرنی ہوتے اور وہ موقع کے انتظار میں ہوتے جیسے موقع ملا کوئی ایسی چھوڑی کوئی ایسا کام کیا تاکہ وہ بندہ وہاں ظلیل ہو رسوہ ہو خوار ہو اور آپ یقین کریں نہ ایسے بندے کو فرش والے پسند کرتے ہیں نہ عرش والے پسند کرتے ہیں اللہ آج تم کسی کی عزت رکھو کل کوئی تمہاری عزت رکھے گا آج تم کسی کا بھرم رکھو کل کوئی تمہارا بھرم رکھے گا آج کسی کی بچی کی شادی ہو آپ خاموشی سے جا کے میں یہاں بات روک کر یہ بھی گزارش کرتا جاؤں اس کی پھر پبلیس سٹی نہ کرو بعض لوگ جب خدمت کرتے ہیں تو اس کے بعد وہیں شادی کے موقع پر بتاتے ہیں اے فریج میں دیتا ہے یہ فریج میں نے دی ہے یہ اس طریقے میں نے دی ہے برات کا خرچہ توڑے پر آنے کی تا کیوں بتا رہے بھئی کہتے کسی کو بتا تو چلے یہ چلنے سے کیا ہوگا وہ میرے بھائی کوئی فیدہ نہیں ہے وہ یقین جان وہ میرا مولا تیری یہاں بلے بلے کرا دے گا تیرے برادری کے چند افراد کے اندر تیری بلے بلے کرا دے گا مگر قیامت کے دن تیرے حصے میں کچھ بھی نہیں آنا کیا سواد فلانے کی بدل میں دے رہا اور خدا کی قسم بندہ جب ایسا ہوگا وہ دنیا میں بھی مالا مال آخرت میں بھی مال مال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لالہ تقبیر لالہ رسالت لالہ خلافت لالہ حیدری لالہ اللہ عمل کیا کس کے لئے بلا بلو بلو جیسے آج آپ تھنڈے تھنڈے موسم میں آئے سبحان اللہ جیسے آج تھنڈے تھنڈے موسم میں آئے ہو نا آج تمہارے اس عمل پہ اگر کوئی بندہ شک کرے نا کہ یہ فلان لالج کی لی ہے تو وہ نکمہ آدمی ہے کم ظرف بندہ یہ آج کا جو کٹ ہے نا سبحان اللہ یہ اللہ کی رضا کیلئے ہے سبحان اللہ ایسے اس کی رضا کو پانے کیلئے نکلا کر سبحان اللہ اللہ اکبر تو کوئی بھی کام رضا خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کیلئے تو کوئی دوست ہماری دوستان یران ملن ساریاں ہماری ہوتی ہیں مگر وہ اپنی ذات کے لئے نفس کے لئے ہوتی ہیں کار نفس کے لئے نہیں رب کے لئے کس کے لئے بھلا رب کے لئے تو فرمایا قیامت بپا ہوگی تو جن کی یران دوستان فرنش پیارے بچوں اور سے سننا ایک ہے تمہارے فیس بک کے فرنڈ ورس اپ کے فرنڈ ان کے ساتھ تمہارے اپنے کوئی ذاتی ریلیشن ذاتی مقصد نفس کے لئے یا اس کے ہاتھ پہ لڈو رکھا ہوا ہوگا ایک وقت میں کئی کے ہاتھ پہ لڈو رکھا ہوگا کہ لیو میس یو نی ٹو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوگے ایک وقت کے اندر اور سنو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے دوستانہ ہو اللہ کے لئے جب وہ اللہ کے لئے ہوگا تو اس میں نفس کا دخل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے لئے اور فرمایا قیامت پا ہوگی وہ فرنڈ جنت کے اندر اللہ انہیں داخل کرے گا اور پھر کہاں ہوگے وہ فرمایا وہ جنت میں آلہ مقام پر ہوں گے اور جہاں وہ بیٹھے ہوں گے ان کی پیشانی سے نور چھن رہا ہوگا نور پیشانی وں سے نور چھن رہا ہوگا اور حدیث پاک میں آتا ہے کتنا نور ہوگا فرمایا اتنا نور ہوگا ستر ہزار دریچوں میں سے وہ نور چھن چھن کر اس کی کرنے نکل نکل کر اہل جنت کو منور کر رہی ہوں گی اللہ 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 تیرے میرے نبی سسم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اس نور کو جب دیکھیں گے کہ جس سے وہ جنت منور ہو رہی ہے وہ جنتی منور ہو رہے ہیں وہ اس نور کی تلاش میں نکلیں گے جب وہ چلتے چلتے قریب جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ سنیری ممبروں پہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے جنتی جببے بہنے ہوئے ہیں جنتی تاج سر پہ سجائے ہوئے ہیں اور ان کے چیرے چمک رہے ہیں اور ان کی پیشانیوں میں سے نور چمک رہا ہے رسول ہیں کہ نہیں یہ رسول نہیں ہے نبی جنت کے فلاں اسے میں رسول وہاں پہ ہے تو کیا یہ شہید ہیں بتایا جائے گا یہ شہید نہیں ہے کیونکہ شہداد جنت کے فلاں اسے میں تو یہ کون لوگ ہیں نہ یہ نبی نہ یہ رسول نہ یہ شہید آخر اتنا ملند مقام مرتبہ ان کو جو نصیب ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے تیرے میرے نبی سم فرماتے ہیں انہیں اور تجسس بڑھے گا جنتیوں کو اور تجسس ہوگا کہ غور سے دیکھیں ہی کون لوگ ہیں آخر اللہ نے ان کو اتنا مقام کیوں دے دیا ہے آخر فرماتے ہیں جب وہ ان کے قریب جائیں گے تو ان کی پیشانیوں میں سے جہاں نور نکل رہا ہوگا ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے پیار کیا کر دے سبحان اللہ سب بڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دانہ تبیر دانہ رسال دانہ رسال دانہ رسال کس کے لئے پیار کرتے تے بھلا 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 پھر بھلا پھر بھلا کوئی ایک فرنڈ تو ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارا رشتہ اللہ کے سبحانہ اللہ یہ جو پیر اور مرید کا جو یہ رشتہ ہے یہ دراصل اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ ایک فرنڈشپ ہے کس کے لئے بھلا اللہ کے لئے یہ ایک فرنڈشپ ہے یہ ایک دوستانہ ہے پیر جب اپنے مرید سے ملتا ہے اس کا رشتہ بھی اللہ کے لئے جانا اللہ کے لئے کھانا اللہ کے لئے ملنا اللہ کے لئے مرید جب مرشد سے ملنے آتا ہے تو پھر وہاں اس کو جو خدمت و نصیب ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لئے بٹھانا اللہ کے لئے مل بیٹھتے ہیں جن کے رشتے اللہ کی رضا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں اب آپ غور سے سننا فرمایا جب یہ دو دوست ملتے ہیں اور پھر جب یہ ٹاک شاک کرتے ہیں آپ رسمیں اور جب بات کرتے کرتے کسی بات پر مسکرا پڑتے ہیں کسی بات پر جیسے ابھی لوزی صاحب آپ کے فیس پر سمائل آگی کسی بات پر مسکرا پڑتے ہیں تو میرے آقا سنسل نے فرمایا اللہ کریم کو ان کی مسکرات اتنی اچھی لگتی ہے کہ رب کریم عرشوں پر مسکرانے لگ جاتا ہے عرشوں پر مسکرانے لگ جاتا ہے عرشوں پر مسکرانے لگ جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے میرے لئے مل رہے ہیں کدے واسے بولا نا میرے لئے تو یار یہ یہ جو پیر مرید کا یہ جو رشتہ اور یہ جو تعلق اور یہ جو واسطہ ہے یہ ہے کیا حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھو وہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر بیت و سلطان بہو مادرزاد ولی تھے ماں کے بطن میں تھے مقام ولایت پر فائز تھے صاحبِ کرامت تھے مگر پھر بھی وہ بیت ہوئے تھے اور اس پہ میرے بڑے مفصل بیانات ہیں آپ فیس بک پہ میرا نام لکھیں خواجہ محمد یوسف آپ کو میرے مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے اس پہ میرے مفصل بیان ہیں مگر جو میں آج کی نشست میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں وہ کروں گا صاحبِ کرامت بزرگ ہوگے مگر پھر بھی ان بزرگوں نے بیعت کیے نسبت حاصل کی اور جب وہ بیعت ہوگے تو پھر مرشد نے آخر دیا گیا ہائے 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 لوگ پوچھتے ہیں تیرے پیر نے تینوں کی دیتا ہے تونوں چار سال ہوگئے ہیں مرشدیں مگر دوڑیا پھر دیں تینوں کی دیتا ہے تینوں ویس سال ہوگئے ہیں انہوں نے پیچھے توریا پھر دیں تینوں دیتا کیوں نے اور باز اوقات جب لوگوں کی باتیں بندہ سنتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار ہسی تے ویس سال برباد کر چڑھے نہیں تیری گل صحیح ہے سن کی لبے آو تو ساڑھی فرانی گلتے منی نہیں مرشد کل منوانی نہیں ہوں دی مرشد دی منی ہوں دی یا حسن سوڑنے منوانی نہیں کیوں دی بھلا بولو نا مننی ہوں دی اچھا کیونکہ ہماری منٹلی اپروچ جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہوتی ہے جتنا ہمارے پاس نالج ہوتا ہے جتنا سنس ہوتا ہے اتنی ہماری منٹلی اپروچ ہوتی ہے لیکن مرشد مرشد ہوتا ہے ہم قطرہ ہیں تو وہ دریہ ہے نہیں سمجھا ہم ذرہ ہیں تو وہ ریگستان ہیں تو اس کے ساتھ کیا برابری ہوگی ہماری تو سلطان العارفین سلطان بہو نویر اللہ مرکدہو تو وہ جب بیعت کے لیے گئے تو پہلے بھی مادرزاد والی تھے ماں کے بطن میں تھے مقام ولایت پہ فائز تھے اور صاحب کرامت تھے تو کسی نے ان سے پوچھا تیرے مرشد نے تینوں کی دیتا آج اس دور میں لوگ پوچھتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہے تینوں گڑی ملی ہے تینوں مڈی ملی ہے تینوں فلانا پلاڈ مل گیا ہے تیرا فلانا کام ہویا ہے تینوں بڑی مل گئی بیوی مل گئی اولاد نہیں اور ہی مل گئی بچے ہو گئے ہیں فلانا کام ہو گئے ہیں بزنس تیرا اچھا ہو گئی ہے تیری فلانی نوکری ہو گئی تیرا بچہ بار گیا یعنی جو جو ہماری ذاتی خواہشات ہوتی ہیں تو وہ بندے پوچھتے ہیں تیرا یہ کام ہوا نہیں ہوا تو کوئی لوڑی نہیں جا کوئی اور پیر پھڑ لے مگر نہیں نہیں پیر سے اصل میں ملتا کیا ہے یہ سلطان بہو بتا رہا ہے کہ نگ تینوں کی لبیا تو سلطان بہو نے کیا کہا مرشد من میرے وچھے لائیے سلطان بہو کہندہ ہے دوسری کہندے ہو کیں لپے آئے کہندہ ہے جھلیا اے گڑیاں آتے مڑیاں آتے بڑیاں آتے نیانے آتے اے سارا کچھ کیا ہے یہ نفس ہے یہ دنیا ہے یہ غیر ہے میں نو کی ملے آم میں نو تے رابطہ نالا بگیا ہے سبحان اللہ میرے مرشد نے میرے دل میں اللہ اوگی بوٹی لگا دی تو پھر میں نو دس اعداد تیان کی میں کرنا ہے بوٹی کو پورا درخت کیسے بنانا ہے کہندہ ہے انہوں پانی دیتی رکھی گیڑا نفی اسبا پانی دلے ہاں پانی دلے ہاں ہر رگے ہر جائے اندر بھوٹی اے مرشد نے اللہ wonders کے لئے مرشد فرمایا انہوں کل میں پاڑی لائے رکھی کیڑا پانی لا الہ لا الہ کدی نفس دا بندہ نہ بنی رابدہ بن کے رہن مرشد کیا ہر شہدی نفی اپنے حسن کی نفی جوانی کی نفی شباب کی نفی دولت کی نفی شورت کی نفی حسب نسب کی نفی ہر شہد لا 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 ہر شہد تو لا ہوگی تو اللہ اللہ کہتا اللہ لا ہے تو ہاں کہ اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق مجھے فرمایا اس کو پانی دے کلمے کا اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو بوٹی تھی نا جو مرشد نے اللہ ہوگی میرے دل میں لگائی تھی اس میں سے خوشبویں شروع ہو گئی ہاں 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 اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولندے آئی ہو ہاں ہاں ہائی کہ اندر رگ رگ ہی چمہ مہ کاری ہے میرے سامہ ہی چوں خوشبو میرے پسینے میں خوشب hope ہاں ہاں ہائے میرے لفظوں میں خوشبو اندر بوٹی مشک مچایا جان کھلانتے آئی ہو جب یہ عالم ہوا تو پھر عشق میں آکے اپنے مرشد کو جب دیکھا نا ہائے ہائے کہنا جیوے مرشد کامل باہو مرشد کامل باہو مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو مرشد کامل باہو مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو موسیقی بلو سبان اللہ یعنی جاک کے بلو سبان اللہ میں نو حافر وریام صاحب حافر وریام نا دسے نا رستم یہ شیر سنا گیا میں بیان پتہ نہیں کیا کرتا مگر میرا نا تُنہیں ذوق گرم کر دیا گیا اچھا بلو سبان اللہ پیارے دوستو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ پانی میں جب ڈوبتا ہے نا نہر میں ڈوبا کوئے میں ڈوبا دریاں میں ڈوبا سمندر میں ڈوبا یا کوئی فلڈ آ گیا ہے فلڈ کا شکار ہوا وہ ڈوب گیا بندہ اللہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو جب وہ بندہ پانی میں ڈوبتا ہے نا تو اس کے پیٹ میں پانی داخل ہو جاتا ہے جب اس کے پیٹ میں پانی گیا نا تو اس کے بعد پھر وہ بندہ بے ہوش ہو گیا اسے ہوش نہیں ہوتا تو پھر اگر کوئی موقع اللہ کسی کو دے دے اس کی زندگی کھڑی ہے اسے پھر وہ نکال کے باہر لے آتے ہیں پانی سے جب باہر لے آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں اس پیشنٹ کو الٹا لٹا دیتے ہیں الٹا لٹا کے اس کی کمر پہ زور دیتے ہیں وزن دیا دبایا اسے پریشر دیا پھر اس کے موں میں سے ناک میں سے پانی باہر نکلتا ہے تو جب وہ پانی باہر نکلتا ہے تو پھر جب اس کو ہوش آتا ہے نا جب تک ہوش نہیں تھا اسے پتہ نہیں تھا جب اس کے ہوش آئے نا تو پھر اس نے دیکھا میں تو پانی میں ڈوب رہا تھا یا ڈوب گیا اس وقت آخری اس کو پوزیشن یاد ہوتی ہے پھر اس کو خیال آتا ہے اچھا مجھے کس نے بچایا کہیں دے یاد جیندہ رہا میں تو میرے بچا لیا ہے تو بلکل اسی طرح ہم دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اس زمانے میں رہتے ہیں ہمیں سو دکھ ہیں سو غم ہیں سو لالچ ہیں ہمیں سو ہرس ہیں تو یہ ساری گندگی اور غلازت ہمارے اندر پائی جاتی ہے بال بال ہمارا ہرس اور لالچ کا شکار ہے مگر جب کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں پھڑتا ہے وہ ہمیں ذکر کراتا ہے وہ اللہ ہو کراتا ہے کلمے کا ذکر کراتا ہے تو پھر جب ہمیں وہ جلیے مرواتا ہے اور پھر جب وہ گندہ پانی وہ لالچ وہ حوص وہ ہرس وہ شہوت وہ خواہشات نفسانی جب وہ اس کا گندہ پانی باہر نکل جاتا ہے اور جب ہمیں ہوش آتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں یار میں نے تینے بچایا میں تو ایک لالچی انسان تھا ٹھک انسان تھا فراڑیا شخص تھا کمینہ بندہ تھا میں تو کبھی اس کے پیچھے جاتا کبھی اس کے پیچھے جاتا کبھی ان کے پیچھے جانے والا بندہ یہ میرے چیرے پہ داڑی یہ پنجگانہ نمازیں یہ حق ہو یہ ہرمین شریفین کے پھیرے یہ سینے میں عشقِ خدا یہ سینے میں عشقِ مصطفیٰ یہ کون ہے جس نے کیا پھر اس کی نظر اپنے مرشد پہ جا دیا یہ ہے جس نے مجھے اس دل دل سے نکالا تو پھر وہ کہتا ہے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو 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 نا تو اس کو انعام کے طور پر کیا دیتا ہوں فرمایا اسے اپنی یاد کی دولت عطا فرما دیتا رب کو کہا مال کا تو خوش ہو گیا آگ کی گالو یہ ایک ہی منو دے رہا ہے منو دے نا دے گڑی دے منو مڈی دے منو ڈالر دے منو یورو دے منو پونڈ دے منو گورڈ دے منو ڈائمنڈ دے منو کوٹیاں دے منو ولے دے تو گے نا میں یاد کی دولت دیتا ہوں وہ کہتا ہے انہیں کمے بندے نانسنس تجھے کیا بتا ہوں کہ یہ گڑی کو فنا مڈی کو فنا بڑی کو فنا بیوی کو فنا بچوں کو فنا مکان کو فنا تیری دیرہ داریوں کو فنا تیری ذات کو فنا سن سن تیرے حسب نسب کو فنا تین پیسوں کو فنا تیری عزت کو فنا شورت کو فنا اللہ ہو باقی من کل فانی ہر شیع کو فنا سوائے اللہ کے اللہ ہی ہے جس کو بقائی بقائے میرا بندہ اس لیے میں نے تجھے یاد کی دولت عطا فرمائی کیونکہ مجھے بقا میرے نام کو بقا میرے ذکر کو بقا اور جو مجھے یاد کرے میں اللہ اسے بھی باقی بلہ بنا دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے اسے معمولی نہ سمجھو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ رب کریم نے تمہیں ایسی دولت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے نا اللہ کریم اس کی زبان کو سیف اللہ کر دیتا ہے اس کی زبان تلوار ہو جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے رب کریم اسے عطا فرما دیتا ہے عطا فرما دیتا ہے اگر وہ بندہ مانگنے والا بیگر ہو بھکاری ہو ہوئے 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 کہتا ہے گرچے خواہی زیستن بہابرو بولانا فرماتے ہیں گرچے خواہی زیستن بہابرو اگر تو چاہتا ہے مجھے عزت سر بلندی سر فرازی مل جائے تو کیا کر کہا ذکر او کن ذکر او کن ذکر او تو رب کا ذکر کر ذکر کر اللہ تجھے عزت و سر فرازی اتا فرما دے گا کہا یاد او سرمایہ ایمان بود اس کی یاد ایمان کا سرمایہ ہے اور کہا ہر گدا از ذکر او سلطان بود کہا مجھ سے پوچھو ارے ہر مانگنے والا ارے ہر بھکاری جب اس کے نام کی مالا جبتا ہے رب کریم اسے بھکار ہی نہیں رکھتا وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے آپ Efika بولو سبحان اللہ سبحان اللہ چھوم کر بولو سبحان Excellent دائیںات بلند کر بولو سبحان اللہ دائیںات سجاد دائیںات دائیںات چادر میں سے نکال گئے چادر میں سے باہر نکال گئے چادر میں سے باہر نکال گئے پھر بولے سبحان اللہ گونج بڑھیا ہے گونج بڑھیا ہے تیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا جو کوئی ایک مرتبہ ایمان اور محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ رب کریم اسے ایک عود پہاڑ کے برابر نیکیوں کا عجر و سوا بتا پرنا دیں ایک پہاڑ آپ کا ہو گیا دو پہاڑ ہو گئے سبحان اللہ تین ہو گئے چار ہو گئے پانچ ہو گئے دی ہو گئے دائیات ملنگ کر کے ساتھ ہو گئے ہاتھ ہو گئے ناؤں دس ہو پیاروی والے کے باروی والا کا سبحان اللہ 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 دو اگر ہوئے یہ نشہ ہمیشہ نصیب ہائے 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 اور کوئی کم ہی نہ ہوئے آئے 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 جیسے تم آج سردی میں نا تھنڈے تھنڈے موسم میں ٹائم نکال کی آئے ہو نا تمہارے سینوں میں عشق بھی ہے تمہیں جنو کی دولت بھی ہے تمہارے پاس بس تھوڑا سا سمجھنے کی بات صبح و صویرے ملنگو اٹھ جایا کرو اور اٹھ کر وضو کر لیا کرو نہ دیکھا کرو پانی تھنڈا ہے نہ دیکھا کرو گرم ہے تم وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے مسجد کی طرف چلے جاؤ اور جب تم نماز پڑھو گے خدا کی قسم تیرے میرے نبی سمجھنے فرمایا جو ایسا کرتا ہے رب کریم خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر فخر سے فرماتا ہے فرشتو اگر میرے بندے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو یہ میرا بندہ ہے سبحان اللہ میرے آقا سمجھنے فرما جو ایسا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ 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 سانس ہی جیندے رمانگے جے عوضے ہو کے جیئے تھے اللہ فارٹی ڈیز چالیس دن باج مات تکبیر اولہ کے ساتھ نماز ادا کر لے پنج گانہ نماز فرمایا جب چالیس دن گزرتے ہیں رب کریم فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتو کہہ جی مولا اس بندے کو دیکھا ہے کہاں مولا دیکھا ہے کہندہ ہے اے میرا ہے کاش کبھی ہمارے بارے میں کہہ دے یہ میرا ہے لڑا نہ کرو ایک دوسرے سے جگڑا نہ کیا کرو اللہ کو لڑا کو پسند نہیں جگڑا لو پسند نہیں زندگی بہت تھوڑیا ہے یہ اس کی رضا میں گزار دو بس یہ میرا ہے یہ میرا ہے میرا ہے فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں کہ جی مولا لسٹ نکالو اس کی کس چیز کی اس کے عمال نامے کی لسٹیں پہنچ جاتے ہیں یہ نیکی لکھ رہا ہے یہ بدی لکھ رہا ہے لسٹیں پہنچ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے سنو اس کے جو کناہوں کا دفتر اس کو مٹا دو کچھ ہی بھیر دیو یہ کہندہ ہونا ہے یہ اللہ بڑی محنت دینال میں لکھیا ہے یہ مسجد جنہی قدی بھی نہیں بڑیا مالکہ یہ ہر پٹھا کم کردہ رہا ہے اسکول کی لائف سے لے کے مدرسے کی لائف سے لے کے کالیج کی لائف یونیسٹی کی لائف آفیس کی لائف مالک یہ ہر پٹھا کام غلط کام کرتا رہا ہے اور میں اس کو تحریر کرتا رہا ہوں اتنے بڑے بڑے بندل بنے بڑے ہیں ریجسٹر تیار ہیں تو کہنا ہے انہوں صفائی پھیر دیو اللہ فرماتا ہے میں کی کیا ہے میں کی تجھے لکھنے کی ڈیوٹی کسی نے دی ہے کہتے ہیں یا اللہ تو دیتی کہتے ہیں ہون بٹان دا آرڈر کی نہیں دیتا ہے بٹان دے ہونے کی کرنا ہونے جیسے تم ریزر وہ کیا کہتے ہیں ریزر پھیر دیتے ہو ساری تحریر پہ جب ریزر پھیر دیتے ہو ہر چیز صاف ہوگی کہتے ہیں صاف کر دی لہو جی صفائی ہوگی کہتے ہیں ہون اب کی حکم ہے اللہ فرماتا ہے سون اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دو جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے اب کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے سون اب تم ایک کام کرو کیا کریں کہا شرق میں غرب میں شمال میں جلوم میں زمینوں میں آسمانوں میں دات میں فوق میں اعلان کر دو مالک کیا کہ یہ بندہ میرا ہے بندہ میں اللہ اس کا ہوں اور دنیا والو زمین والو آسمان والو گواہ ہو جاؤ یہ بندہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے اللہ 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 کہتے ہیں یا اللہ انہیں کی تا کیے کی کر چھڑے ہیں انہیں اتنا بھی کیا کر دیا کہ تو اتنا ہیپی ہیپی ہوا ویٹ ہے وہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے انہوں یا اللہ صرف چالیس دن تک بیر اولا کے ساتھ پنچ گانہ نمازی تو پڑھی ہے کہا تم نے یہ دیکھا ہے تم نے یہ نہیں دیکھا میرے نبی نے کیا فرمایا میرے حبیب نے فرمایا جو چالیس دن باج ماہ تک بیر اولا کے ساتھ پنچ گانہ نماز پڑھ لے جب چالیس دن گزرتے ہیں رب کریم اس کے پچھلے گناہوں کو ماں فرما کے جہنم کی آگ کو حرم کر کے اسے داخل جنت کر دیتا ہے کہتا فیر کیوں ہے کہتا فیر کیوں میں نے اس کو تو تھوڑی دیکھنا ہے میں نے یار دے فرما نو ایک نو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے خلافت نارے حدری بہت سبحان اللہ یعنی جاگ کے جاگ کے بہت سبحان اللہ کتنے دن بتایا آپ کو بولو نا میرا مشورہ ہے ویسے آپ دوستو اس ملنگ کے کہنے پہ چالیس دن دا تے لا دیو چالی دن چالی دن دی گا لے نا تو جناب چالی دن آدھے باز کے جو مرضی کر دے رہی ہے تیروں پتہ ہی نہیں ہے جب چالی دن گزریں گے وہ دیرامت نے تیری باں پھڑ لے نہیں ہے وہ بڑا کریم ہے جب تیرے چالیس دن گزریں گے نا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک نوجوان لڑکا بنی اسرائیل کا واقعہ ایک نوجوان لڑکا نا تو ایک مولانا کی بچی پہ نا عاشق ہو گیا تو وہ جو جب دیوانہ ہو گیا اس کا اب اس نے بچی کو روز پریشان کرنا اپنی نفس کی خواہش کے لیے مولی صاحب کو پتہ چلا مولانا کو جب پتہ چلا مولانا نے کہا کہ بھئی اس کو کہو کہ آ کے نماز ہمارے ساتھ پڑھا کریں ہمارے عبادت خانے میں آیا کریں اب وہ مرتھا کیا نہ کرتا یہ پچھلے جنہوں میں گیا ہوں ایک علاقے میں پروگرام تھا میرا آپ یقین کرو وہ ایک لڑکا نا عاشق ہوا پھرڑا ہو جن پہ عاشق تھا وہ تھے یہ والے تو وہ انہوں نے کہا لڑکی والوں نے کہ تو ایسا ہو جا تو پھر ہم تیرے ساتھ ٹھیک ہیں انہوں نے کہا میں انہاں تھوڑی ہوئے گا میں بانگا ہی مہدے آنگا تھوڑی مسیح دے ہاں عشق شالہ لگے نا ہاں وہ مولانا نے کہا آگے بھئی تو ادھر اس کو کہہ دے بچی کو کہا بچی نے اس کو کہہ دیا بھئی میرا بابا کہن دا ہے بھئی تو ساڑھی مسیح دے نمازہ پڑھا آکے ساڑھی مسیح دے نمازہ پڑھ تو پھر انہوں نے کہا چالی دن تو نماز پڑھ نہیں ہے چالی دن آدھے بعد پھر جڑے نا تیرا فیصلہ کر دیں آگے انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا اے گڑی گالے یار مل جاوے زور اثر مگرے بیشا چالی دن انہیں لال ہے جب چالی دن گزر گئے نا تو اب وہ بچی نے کہا ہاں بھی کیا پروگرام ہے انہوں نے کہا انہوں نے تیری لوڑ نہیں انہوں راب کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا نقش فکر تیرا محبوبہ ایسا نقش فکر تیرا محبوبہ جدے وکا سامنے توہوں میں اکھ میٹا تیری شکل دسے 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 اکھ میٹا اکھ میٹا تیری شکل دسے اکھ میٹا اکھ میٹا تیری شکل دسے اکھ میٹا شکل اکھ میٹا تیری میٹا اکھ میٹا تیری میٹا اکھ میٹا اکھ میٹا وہ ایسا نقش پکا دیوانوں کیا کہنے کی بات تھی اس بندے کی وہ مدینہ کی گلیوں میں شور مچا کے پھر اور لوگوں میں اپنے رابنوں بے گیا ہے سان رابدی میں رابنوں بے گیا ہے اوئے میں اپنے رابنوں بے گیا ہے سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسنو پھڑ لیا پھڑ کے آپ لے کر آگئے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اسے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہتا بھی ہے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے پوچھو اسے طرح تم نے رب کو دیکھا ہے کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے تُو نے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اسے مدینہ میں چلتے دیکھا ہے بازار میں جاتے دیکھا ہے سودہ صلف خرید کرتے دیکھا ہے میں نے اس کو مسجد میں آتے دیکھا ہے میں نے باہر جاتے دیکھا ہے میں نے اسے مسکراتے دیکھا ہے میں نے اسے گریہ کرتے دیکھا ہے اچھا جو جو اس نے دیکھا تو وہ بتا رہا ہے سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوئے تو کیا باتیں کر رہا ہے اللہ تو چلنے سے پاک ہے بیٹھنے سے پاک ہے لڑنے سے پاک ہے سودہ سلف لینے سے پاک ہے جو تو بتا رہا ہے مسکر آ رہا ہے گریہ کر رہا ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے تو کیسی باتیں کر رہا ہے سرکان نے فرمایا اس سے پوچھ لینے دے ہاں تُو نے کس صورت میں دیکھا ہمیں بھی تو بتا ہم بھی تو دیکھیں کہ تُو نے رب کو کہاں دیکھا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم میں نے تیری صورت میں رب کو دیکھا ہے تیری صورت میں رب کو دیکھا ہے عمر بن خطاب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں یہ کیا بات کر رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اسے کچھ نہ کہا یہ صحیح بتا رہا ہے مان رہا نہیں فقدرحال حق عمر سن جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا اللہ اللہ یہ کیسے عاشق تھے اپنے نبی کے یقین جانو اٹھتے تو نبی کی طرح بیٹھتے تو نبی کی طرح لیٹھتے تو نبی کی طرح سبحان اللہ ایک صاحب ہی اٹھے مجمع میں سے مسجد نبی شریف کے دروازے کے پاس جا کے انہوں نے کیا کیا سمائل دی یوں کر کے واپس آگئے وہ کسی نے کہا کیا کرنے گئے جھے تم وہاں پہ یہاں بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے تم یہاں سے اٹھے ہو وہاں جا کے یوں کیا ہے تو یہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے ایک دفعہ اپنے نبی کو دیکھا اسی طرح مسجد نبی کے دروازے کے پاس وہ مسکرائے تھے وہ مسکرائے سو میں جا کے مسکرہ پڑا انہوں نے کہا انہوں تو وہ تو مسکرائے ہوں گے اس میں کوئی حکمت ہوگی کہا ہمیں حکمت تھوڑی دیکھنی ہیں ہمیں تو یار کی عدہ دیکھنی ہیں ہم سنتوں میں دیکھتے رہتے ہیں چھوٹی سنت ہے بڑی سنت ہے موقدہ ہے غین موقدہ ہے کس کو پکڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے ان عاشقوں سے پوچھو وہ یہ نہیں دیکھتے چھوٹی ہے بڑی ہے موقدہ ہے غین موقدہ ہے کندرسانو یار دی اداان الغراز ہے سبحان اللہ دعا کرو ایسا عشق نصیب ہو جائے انہیں جب سرکار نظر آ جاتے یہ غوش ہو جاتے اچھا میں تمہیں ایک صحابی کی بات بتاؤں وہ صحابی کیا کرتے موسم جب تبدیل ہوتا نا موسم تبدیل ہوتا جیسے اب سردی کے دن آگئے تو سردیوں کے پھال آگئے اب گرمیوں کے دن آئے تو گرمیوں کے پھال آگئے اس نے کیا کرنا اس نے پھال لینا پھال لے کے حضور کی بارگاہ میں آجانا اور ساتھ دکاندار بھی ساتھ آ رہا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں ٹوکرا فروڈ کا لے کر آئے ہوں حضور اسے تناول فرمائے خود بھی کھائیں دوستوں کو بھی دیں حضور خود بھی تناول فرماتے دوستوں کو بھی دیتے اس کے بعد جناب دکاندار بھی ساتھ آتا ہے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں انہیں پہہ دے دے ہوں بعض اوقات صحابی کرتے ہیں یار اگر ہم نے خرید کر کے کھانا ہے تو ہم خود نہیں خرید کر سکتے اور بعض اوقات یار بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو یہ کیا کرتا ہے وہ اسے خفا ہوتے میرے آقا فرماتے ہیں اسے خفا نہ ہونا کسی لیے فرمائیے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے کیا کرتا ہے اب بولو پیار کرتا ہے اچھا اس سے پوچھا بھئی تو ایسی کیوں کرتا ہے وہ کہتا موسم کہتا ہے یا رسول اللہ موسم بدلتا ہے نا تو لوگ چیزیں خرید خرید کے گھروں میں اپنے بچوں کے لئے اہل خانہ کے لئے لے کے جاتے ہیں میرا بھی جی کرتا ہے میرا دے محبوب ہی تو ہوئے ہیں میری زندگی ہے تو میرا سب کچھ تو ہے میرا سکھ تو ہے میرا قرار تو ہے تو میرا جی کرتا ہے جگ کھاوے تھے ایک اللہ دے یار نہ کھاوے میرے سے برداشت نہیں ہوتا چونکہ میری جی بھی جادت نہیں دیتی گنجیش نہیں ہوتی اس لئے میرا جی کرتا ہے میں کہتا یار انہوں پھالتے کھوا دیں کہ توں تے کائنات دا مالک ہیں مختارے کھول ہیں میں انہوں یہ پتہ ہے انہوں پہت تو دے لامے گا سبحان اللہ 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 کیسے کیسے عاشق ہیں کس طرح پیار کرتے ہیں اچھا اس سے کئی بار غلطی ہو جاتی غلطی ہوئی غلطی ہو گئی اچھا جب غلطی ہو پہ غلطی ہوتی تو اس پہ ہاتھ کئی بار لگی جب ہاتھ لگی تو پھر ایک دن کسی نے دیکھا اور دیکھا اس صحابی کے بارے میں کہا اس کو بدبخت جہنمی اس کے بارے میں کہا کہ وہ دیکھو بدبخت جہنمی آرہا ہے حضور کے کانوں میں گئی یہ بات میرے نبی اسم نے فرمایا اس کو بدبخت نہ کہو اسے جہنمی نہ کہو کسی لیے فرمایا یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے کس سے پیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے حالانکہ اس پر کئی بار ہاتھ لگ چکی تو صحابی کرنے گا یا رسول اللہ اچھا بھر حضور نے جو فرما دی یہ پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کا عالم کیا تھا وہ اپنے نبی سے پیار کرتا اور پھر بعض اوقات حضور کے پاس آتا تو پھر حضور سے نا دل لگی کی باتیں کرتا حضور کو ہنسانے کے لئے تو حضور بھنستے حضور خوش ہوتے اور بعض اوقات صحابی بتاتے ہیں حضور اتنے خوش ہوتے کہ حضور کے یہ دندان مبارک چمکیلے دندان واضح نظر آتے اور ان میں سے نور کی کرنے پھوڑتیں اور وہ دیواروں پر اکس ڈالا کرتیں تو صحابہ کہتے ہیں حضور بعض اوقات اسے فرماتے ہیں ہنس از کے یار بس کر دے بس کر دے تو کسی نے کہا یار تو کڑے کمی پہ جانا ہے تو جدو ہی آنا ہے حضور کو انساتا رہتا ہے کہندہ ہے جا جاؤ تم صبح سے لے کے شام تک میرے نبی کے پاس آتے ہو وہ کہتا ہے یار رسول اللہ میری بیوی کا مسئلہ ہے یار رسول اللہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے یار رسول اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے تم میرے حبیب کو رولاتے رہتے ہو میرا حبیب روتا رہتا ہے میرا دل کرتا ہے کوئی تھوڑا سا ٹیم نکال کے میں اپنے نبی کے دل کو خوش کروں تاکہ میرے دل اس کا عمل یہ تھا اس کا عمل یہ تھا تو میرے نبی صاحب نے ورمایا اسے برا مت کہو لانت مت بے جو کہا خدا کی قسم یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے کیسے عاشق ہیں سبحان اللہ تو یہ جو چالیس دن کا میں نے آپ کو قلیہ بتایا ہے نا احباب اس میں عمل اسی نے کرنا ہے جس نے اپنے نبی سے پیار کرنا ہے آپ جو اپنی نشستوں کو آرام کو بستروں کو چھوڑ کر آئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سینے میں عشق خدا بھی ہے اور عشق مصطفیٰ بھی ہے تو خدا کے لیے اپنے نبی کی اطاعت کرو اللہ فرماتا ہے فرمایا لوگوں سنو رسول تم کو جو دے دے جو دے دے لے لو اور رسول جس بات سے روکے روک جاؤ اسی میں تمہاری کامیابی اسی میں تمہاری کامرانی ہے تو رسول اللہ نے ہمیں کیا دی ہے پنجگانہ نمازی تو دی ہے سبحان اللہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نماز پڑھ لیں اور اس سے ہمارا نبی پوش ہو جائے سبحان اللہ کتنی حضور کی ہر بات عظیم ہے ہر حدیث عظیم ہے مگر دیوانوں یہ تمہاری نظر کر رہا ہوں تمہارا سینہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہے سنو تیرے میرے نبی نے فرمایا قُر رہا تھا ہے نیبِ سلا فرمایا سنو لوگو نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی تھنڈا گیا ہے کیا ہے بھلا بولو بولو تھنڈا گیا ہے امتی جب تُو نماز پڑھتا ہے تو تُو اپنے نبی کی آنکھوں کو تھنڈا گرتا رہی جب تجھے معلوم ہو جائے کہ میرے نماز پڑھنے سے قیام کرنے سے رکوع کرنے سے سجدہ کرنے سے میرے نبی کی آنکھیں تھنڈی ہو رہی ہیں آئے آئے ابھی ابھی میں نے ایک دو عادیث آپ کی نظر کی کہ وہ پھل لاتا تھا تو دل میں خواہش ہوتی ہے کاش ہمیں بھی موقع ملیتا ہم بھی حضور کی باقع میں ایسا کر لیتے ابھی ابھی میں نے حدیث نظر کی ہے کہ وہ اس کا عشق یہ تھا حضور سے مٹھی مٹھی رسیلی باتیں بدلہ سنگییں کبھی کبھی کر لیتا تو دل کرتا ہے کہ یاد کبھی ہم بھی حضور کے پاس بیٹھتے تو اکشار کیا کرتا ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کر لیتوں تجھے ملا ہوتا پھر کر لیتوں تجھے ملا ہوتا پھر کر لیتوں تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے کہ یاد کبھی خشار کو پھر کر لیتوں تجھے خلا ہوتا تیرے ہوتے یاد کبھر کر لیتا جنم لیا ہوتا پھر کر لیتوں تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے تجھا نہ کر تا میری پر 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 کاش میں تیرا راستہ ہوتا کاش میں تیرا راستہ ہوتا آج میں تیرہ راستہ ہوتا پھر کبھی تو تجھے منا ہوتا پھر کبھی تو تجھے منا ہوتا تیرے ہوتے تو کبھی تو مجھے بھی تجھے لیتا تو کبھی تو مجھے بھی تجھے لیتا تیرے تک نے بھی تجھے لیتا ہوتا تیرے تک نے بھی تجھے لیتا ہوتا تیرے تک نے بھی تجھے لیتا ہوتا ہوتا تیرے ہوتے جنہوں نے ہوتا تیرے ہوتے تو کبھی تو میری خبر لیتا 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 تیرے کبھی تو میری خبر لیتا ہوتا تیرے کبھی تو میری خبر لیتا ہوتا تیرے کبھی تو میری خبر لیتا ہوتا تیرے پوچھے بگردیا ہوتا تیرے ہوتے جنو لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے لا ہوتا دل کی خواہش ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے اور آپ یقین کریں ہر زمانہ میرے نبی کا ہے ہر زمانے کے وہی مالک ہے ہر زمانہ میرے نبی کا ہے اللہ اکبر اور یہ جو دور ہے نا جس دور میں آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنوں کے دور میں میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ کریم خوش ہو کر ہر سنت کے بدلے میں سو سو شہیدوں کا ثوا بتا فرما دے گا ہونٹے حضور دی رحمت چھلنا مار دی بھئی سبانہ اللہ یقین جانا اب تو وہ بات ہی پچھلے دا ہوگی یار یقین جانا اب تو کرم کے دروازے اور کھل گئے ہیں اب تو رحمتیں اور بڑھ گئے ہیں اب تو اللہ سب کو مدینے لے جائے کھو آمین جاکے وہاں منظر دیکھو سبحانہ اللہ تو اپنے آقا سے پیار کرو تل کرتا ہے نا کہ کاش میں حضور کے پاہ بیٹھا ہوتا میں بھی ہمیں مٹھیاں گلن کرتا حضور خوش ہوندے میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے اور میں اپنی آنکھیں تھنڈی کرتا طبیت کرتی ہے کاش میں ایسے گفٹ لے کر آتا تم کوئی اور گفٹ نہیں دے سکتے اپنے نبی کو دروت کا گفٹ دے دیا دروت یہ تو بھیج سکتے ہو نا یہ گفٹ ہے اپنے نبی کے لئے اور میری آقا نے فرمایا کہ یہ گفٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے دروت والا گفٹ اور فرمایا اگر کوئی بے دھیانی سے میری ذات پر دروت بھیجے تو فرشتے یہ توفہ لاکر مجھے پیش کرتے ہیں اور جو کہ اگر دھیان سے دروت بھیجے تو اس کا گفٹ بھیجا ہوا اس کے توفے کو میں خود سنتا ہوں اس کے دروت کو میں خود سنتا ہوں اور میں اس کو پہچانتا ہوں صرف اس کو نہیں اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں ایک کنہ دا بچہ ہے جڑا میری ذات دروت بھیجا دا ہے سبحان اللہ چلو موسمی پل نہیں دے سکتے یا دروت کا نظرانہ تو پیش کر سکتے ہو اور اب اب ایسی مٹھی مٹھی رسیلی باتیں کر کے کاش میں حضور کو خوش کرتا تو احباب اگر ایسا نہیں کر سکے چلو ہماری اللہ کرے کبھی خواب میں آ جائیں اللہ کرے کبھی ایسا ہو جائے تو مذہور کو توفہ پیش کریں آباب اگر ایسا نہیں ہیں تو یار یہ جو نماز ہے اس کے بارے فرمایا کہ کل رہا تھا ہے یعنی بسالہ نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی تھندگ ہے اور یہ کنفرم ہے خدا کی قسم فرمایا میرا حبیب تو اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک میں کلام نہ کروں اس کا بولنا میرا بولنا ہے تو میرے نبی نے جب فرمایا کنفرم بات ہے جب امتی نباز پڑتا ہے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں چلو یار یہ تو کر لیا کرو جو کام ہو سکتا ہے وہ تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے اور فرمایا جو چالیس دن ایسے پڑھ لے نماز تو اس کا نام جنتیوں کے لئے اس میں لکھا جاتا ہے کنفرم ہے سرکار نے فرما تھا خدا دی قسمیں دنیا اے دردی ادر ہو سکتی ہے فرمانے خدا اور فرمانے مصطفیٰ میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی تو آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے یہ جو زوگ یہ زوگ جو ملا ہے نا اس زوگ اور زوگ دیئے بٹی بلدی رہنی چاہیے دیئے سمان اللہ گھر جایا کرو ذکر کرتے جایا کرو یہ جو مہینے بعد آپ آتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہیں یہ عشقی کتاب یہیں کھولی اور پھر جانے سے پہلے یہیں بند کر کے لپیٹ کے چلے گئے ایسا نہ کیا کرو یہ ہوم ورک اپنا کیا کرو جو تمہیں گھر کیلئے دیتے ہیں ذکر کرتے جایا کرو گاڑی میں ذکر گھر میں ذکر آفس میں ذکر سبحان اللہ تمہارا قلب سیاہ قلب منور ہو جائے گا روح پاک ہو جائے گی اور سنو اگر پھر بھی تمہاری حالت ٹھیک نہ ہو تو دو آنسو خلوتوں میں بیٹھ کر بہادیا کرو کیونکہ یہ جو آنسو نکلتے ہیں خوف خدا میں عشق خدا میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ میں جب یہ آنسو نکلتے ہیں یہ دل کی سیاہی کو دھو ڈالتے ہیں سبحان اللہ تو دل صاف ہو جائے گا انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو اگر ابھی تک کسی اللہ والے سے تمہارا رشتہ واسطہ تعلق نہیں ہوا میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو ان سے نسبتوں کو جوڑو ان کے پاس پھر آیا کرو اللہ فرماتا ہے فَسَلُو اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذکر سے ذکر کو سیکھو اگر تمہارے علم نہیں اور میرا مولا فرماتا ہے فَدْخُلِ فِي بَادِ فَدْخُلِ جَنَّتِ تمہارا کام ہے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جانا اور میرا کام ہے تمہیں داخل جنت حرما دینا اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو فی زمانہ پیارے بچوں اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو فی زمانہ اگر بدکاری سے بچنا چاہتے ہو فی زمانہ اس زمانے میں اگر چاہتے ہو میری شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے تو اللہ والوں کے دامن سے ببستہ ہو جاؤ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ان سے نسبت قائم کرو ان کی صحبتوں میں آیا کرو انشاءاللہ لنگو اٹ کے پکے ہو جاؤ گے اور جو لنگو اٹ کا پکا ہو جاتا ہے جو شرم گاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت مجھ مصطفیٰ کو دے دے مجھ سے جنت کی بشارت لے لیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے کو آمین اللہ تعالی صاحب خانہ کے درجات کو بلند فرمائے جس مرہوم بچے کے حصال سواب کیلئے یہ سالانہ محفل کرتے ہیں اللہ اس مرہوم کی مغفرت فرمائے اس کی قبر پر رحمتیں فرمائے اسے کروٹ کروٹ جنت دے اللہ تعالی باب آج سے کیونسی اتا فرمائے یہ رستائے اللہ تعالی بچے ہم نے سیران کے سا دل سلامت رکھے کو آمین آپ سب اب آپ جو دور و نزیق سے تشریف لے کر آئے ہیں اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آپ جانتے ہیں بے حمدی تعالی انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو مہانہ محفل ذکر و فکر کا انکار دیرہ اللہ والے پہ ہوتا ہے اور پھر جو دوست خصوصی ہمیں کہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے سبزادہ صاحب اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تو آج یہ مہانہ محفل تھی ہماری اور انشاءاللہ اگلا مہینہ تین فروری بروز بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مہانہ محفل پاک آستانہ شیپے ہوگی انشاءاللہ دیرہ اللہ والا تو تمام دوستوں نے اس میں شامل ہونا ہے اور وہ میٹنگ کی محفل بھی ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ دو مارچ کونسی طریقہ بلا ہے دو مارچ بروز افتہ سالانہ مرکزی جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید ہوگی میں تمام اب آپ سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ میری دعوت پر مرکزی اجتماع میں شامل ہوں آپ کو قلبی روحانی ذہنی تسکین ملے آئندہ آئیں نہ ملے بشک کبھی نہ آئیں بڑا روپرور اجتماع ہوتا ہے پاکستان سے پاکستان کے باہر سے ہزاروں کی تعداد میں اشاقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں اس سال بھی بڑا یہ تذک و اعتشام کے ساتھ یہ اجتماع ہوگا میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ضرور تشریف لے کر آئیں میں ہر سال مدینہ طیبہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے ناشریف کے نظرانے پیش کر کے تو پھر میں دعوت دے کر آتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس طریق کو سلانہ پروگرام میں آپ نے تشریف لے کر آنا ہے تو کرم فرماتے ہیں میرا ایمان و عقیدہ ہے جس کی یاد منائی جائے وہ مذہب میں ضرور آتے ہیں سبحانہ اللہ علیہ وسلم لیکن اس بار کیا کیا ہے اس بار میں نے کنٹی کنٹی دورے گئے ہیں میں ایجپٹ گئے ہوں عمرہ کرنے کے بعد مصر کا میں نے دورہ کیا ہے وہاں میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ تحییت و السلام کے روزہ اتر پر گیا ہوں ایجپٹ کے اندر اور وہاں پر حضرت امام حسین کا سر اقدس جو ہے وہ وہاں پر ہے تو وہاں میں نے حاضری دی ہے حاضری دے کر ان کو گزارش کی ہے کہ آپ نے ضرور تشریف لے کر آنا ہے اس کے بعد میں وہاں سے بغداد شریف آیا ہوں پھر میں کربلا شریف گیا کربلا شریف جا کر میں نے امام علی مقام کو وہاں جا کر دعوت دی حضرت ابو الفضل حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جا کے دعوت دیئے میں نے اہل بیعت کے جتنے وہاں پر مزارات ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کو گزارش کی ہے میں بغداد شریف میں حضور غوث سکلین کو جا کے دعوت دیئے میں نے اس دفعہ حضرت معروف کرخی کو حضرت سیری سکتی کو حضرت جنید بغدادی کو میں نے آپ یقین کریں میں کس کس بزرگ کا نام بتاؤں اس کے بعد میں انبیاء کرام کے پاس گیا حیوب علیہ السلام کے حضرت یوشہ بن نون کی بارگاہ میں حاضر ہوا پھر میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کے پاس گیا حضرت حضیفہ بن یمان کے پاس گیا اُڑے جا کے دعوت دی اور آپ یقین کریں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ سارے دے سارے تشیب لے کے آن گئے آپ کو میرے دوست اختر بٹی صاحب نے دعوت دیئے آپ دیکھیں آئے ہیں کی نہیں آئے آپ کو سیوزادہ جمال صاحب نے دعوت دی ہے آپ آئے ہیں کی نہیں آئے آپ کو دوستوں نے بلایا ہے آپ سردی کے باوجود تشیب لے کر آئے سبحان اللہ آئے انہوں آسے کڑی دیر ہے سبحان اللہ آپ یقین کریں کلہ کونہ قاسم بھاگ ہے نا اس کے ساتھ یہ گودھڑی کی عبادی ہے اس عبادی کے اندر ایک بچی تھی اس کے اوپر اثرات تھے جنات کے تو میں نے دم کیا تو وہ جن جو ہے وہ میرے سے بات کرنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں چلا جاتا ہوں مگر تم میرے سے وعدہ کرو کہ تم میرے پیچھے کلام نہیں کرو گے پڑھو گی نہیں میں کہا اچھا میں نہیں پڑھتا تو جا تو وہ جن چلا گیا تو وہ بچی ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی اس کے بعد میں اپنی تصویر پڑھنی تھی میں وہ پڑھنی شروع کی وہ پھر آ گیا بھا تو پھر آ گیا ہے کہندہ تو میں کیونے نام دا میں تنکیہ نہیں سی تو پڑھنا نہیں مجھے کہہ رہے میں نے کہا تو کہاں گیا تھا کہتے ہیں میں اجمیر میں رہتا ہوں کہاں رہتا ہوں اجمیر میں تو میں نے کہا بھی تو اجمیر چلا گیا سی کہندہ میں چلا گیا میں کہہ پھر کہندہ میں اجمیر تو واپس آ گیا کہاں سے اجمیر سے ایک منٹ میں گیا بھی ہے اور آنن وانن وہ اجمیر سے واپس بھی آ گیا ہے اور یہ تو ایک معمولی سے نکمے سے شیطانی طبیعت رکھنے والے جن کی پاور کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے غلام اور آل رسول کی شان کا کیا عالم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کونسی طریقہ بتائیے آپ کو میں نے کونسی طریقہ ہے دو مارچ آپ نے ملتان شیف میں ملتان والوں آپ نے ورکنگ کرنی ہے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے یہ بڑی خوشی ہے مہرے محترم شیخ آزم صاحب بیٹھے ہیں آپ یقین کریں یہ اپنے پوری برادری کو دعوت دیتے ہیں یہ ان کے لئے لنگر کا گھر میں کھانا بینا ان کے گھر ایسے ہوتا ہے جیسے ان کے گھر شادی کی یا کوئی تقریب ہے ان کے گھر یہ اپنے دوستوں کو ان کے بچے بیٹھے ہیں انہوں نے اتمام کرنے اور پھر انہوں سب کو اکٹھا کر کے محفل پاک میں لے آتے ہیں اسی طرح میرے جو پڑوسی ہیں سبحان اللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ یہ دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں برادری کو بلاتے ہیں دوروں نزدیک سے انہیں دعوت دیتے ہیں پھر ان کو کھلا پلا یہ وہ فریش کر چائے وائے کر کے اور اس کے بعد انہیں جناب پروگرام میں لے کر آتے ہیں سبحان اللہ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا آپ نے عزیزوں رشتہ داروں پہنڈ پراؤں بچیوں کے لئے ماں بہنوں بیٹیوں کے لئے بڑا خصوصی انتظام ہوگا آپ نے سب کو دعوت دینی ہے اور بھرکور طریقے سے پروگرام میں سامل ہونا ہے انشاءاللہ لذیر کل نمازِ زہر تا اثر خانے وال کے اندر روپ پرور انشاءاللہ پروگرام ہوگا کہڑی جگہ کوپ اٹھانا والا بچی وال کے ساتھ تین کسی کے ساتھ تو تو سی ضرور آنا ہے یکوپ صاحب سبحانہ اللہ اچھا تو اڑا بڑا تیام کر دیں ضرور آنا ہے پرسوں انشاءاللہ ویہاڑی اڑا ٹھنگی اڑا ٹھنگی اڑے گولی انشاءاللہ اڑا ٹھنگی پہ پروگرام میں انشاءاللہ پرسوں بادنمازِ شاہ اس کے علاوہ میں نے کافی سارے پروگرام میں جو میں نے منسوق کر دی ہیں موسم کی وجہ سے کہ سردی بہت ہے دھوند ہے تو میں نے کافی سارے پروگرام جو ہیں وہ منسوق بھی کی ہیں تو جو یہ جو پروگرام خانے وال کا خانے وال والے دوست تو اسی کلکیتے ہوگئے اچھا بس فرطی بڑھتی استعمال تو اسی ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی جزائے خیر دے وما لینا اللہ البلاغ آپ جہاں بیٹھیں اپنی اپنی جگہوں پہ درود و سلام کیلئے دس بسہ کھڑے ہوں درودو